اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے ویسے ہم جا رہے ہیں اس طرح گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں جا رہے ہیں گاڑی کھڑی ہوئی ہے راستے پر موٹر پر گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے انجن میں آواز آ رہی ہے میں نے ڈریور سے بات کی ہے کس طرح سے آواز آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اچانک سے آواز آئی ہے اور آواز کس طرح سے ہے؟ ٹک ٹک کی آواز ہے وہ کہتے ہیں کہ ایکسی لیٹر دینے پہ زیادہ آواز ہے اگر ایکسی لیٹر کچھ کم کر دیں تو کچھ کم ہو جاتی آواز ہے تو مزید جو ہے ہم جائیں گے تو ہی پرفیکٹ پتہ چلنا ہے کہ آواز جو ہے کس چیز کی ہے ایکسی لیٹر دینے پہ زیادہ آواز ہو رہی ہے تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر نیو ہے چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر دینا بیل ایکن کو آل پر کلک کر دینا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دینا یہ پہنچ چکے ہیں موٹروے پہ ماشاءاللہ موٹروے پہ سفر جلدی تایا ہوتا ہے دروے سیریہ پہ پہنچنے والے ہیں آرام گاہ پہ تو تقریباً دو کلومیٹر رہتا ہے پہنچ چکے ہیں یہ تقریباً پہنچ چکے ہیں یہ آگے جی یہ سامنے والی گاڑی ہے اپنا یہ والی ہے تو ہینو گاڑی ہے ایف ایم وانج ہے یہ انجن ہے جے او ایٹ سی کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آواز چیک کریں جی سٹارٹ کریں موسیقی 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 آواز اس کی اچانک سے بڑھنے لگ گئی اور آواز جو ہے جب ہم نے چیک کیا پیچکس کی مدد سے ایک نمبر کی طرف سے زیادہ آواز سنائی دے رہی تھی مطلب یہ ہے کہ ایک نمبر پسٹن کی طرف سے آواز سنائی دے رہی ہے کھولتے ہیں اس کا ٹیپٹ کور دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے تو آپ کو انشاءاللہ ساتھ میں دکھائیں گے ٹیپٹ کور کو ہم نے کھول دیا تو یہاں سے کچھ چیکنگ کرنی ہے اور اس سے علاوہ ہم نے جو یہ والا پیپ ہے یہ جب کھولا ہے اس میں اوئل ہے اوئل میں آپ سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ گلہ ہوا ہے یہاں سے بھی اوئل ہے اس طرف اگر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں اوئل ہے اور اس کے بعد جب ٹربو کی طرف سے کھولا گیا یہاں سے ٹربو کو کھولا ہے اور نیچے والا جو پیپ اس کا کھولا ہے اس میں اوئل نہیں ہے ٹربو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹربو اوئل نہیں دے رہا پھر اس طرف سے آ رہا ہے مزید ہم چیکنگ کر رہے ہیں اگر ساتھ میں ویڈیو بھی بنایاں چیکنگ بھی کریں تو چیکنگ ہم اچھے سے نہیں کر سکیں گے تو یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے پسینہ ہی پسینہ ہمارا نکل رہا ہے تقریباً کچھ دن ہو گئے ہیں بہت زیادہ گرمی بڑھ رہی ہے میں لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل میں نیو ہے چینلوں کا بھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا سسکرائب ضرور کر دیں ہماری بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں ایک نمبر اینجیکٹر نکالیں گے ہے آدھا نہیں گھوم رہا تو یہاں سے مجھے اندازہ لگ رہا ہے ایک نمبر کی طرف سے ایک نمبر انجیکٹر نکالیں گے تو جون سے ہمیں مسئلہ ہوگا انجیکٹر سے بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا جب ہم اس کے انجیکٹر نکالیں گے ایک نمبر انجیکٹر نکالتے ہیں دیکھتے ہیں اسی میں مسئلہ ہے جا پھر کسی اور میں مسئلہ ہے تو نکال کے پھر آپ کو بتائیں گے بڑا تنگ کر رہا ہے بھئی ہمیں انجیکٹر بڑی مشکل سے نکل رہا ہے کافی دیر سے اس کو گھما رہے ہیں تو اس کا ٹول بھی نہیں لے کے آئے تھے اگر وہ لے کے آئے تھے تو ہم اسے نکال لیتے ابھی تو ہمیں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے اس کے لیے ماشاءاللہ شکر ہے انجیکٹر نکل گیا ہے زیادہ کچھ تنگ نہیں کیا کیونکہ راستے پر کھڑے ہوئے تھے تو ٹول وغیرہ کوئی لے کے نہیں آئے تھے تو یہاں سے دیکھتے ہیں اگر اس میں مسئلہ ہوا تو نیچے جو نفزل ہے اس میں اوئل لگا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ کاربن کی وجہ سے نہیں نکلا اس میں بہت زیادہ کاربن تھی اور کافی عرصے سے میرے خیال میں یہ کھلا نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ نفزل پہ کوئی اوئل وغیرہ بھی نظر نہیں آرہا برل آواز جو ہے وہ ایک نمبر سے ہی آرہی تھی دیکھیں گے کیا مسئلہ نکلتا ہے انجیکٹر سے حالہ کے اندازہ ہو جاتا ہے ہیڈ کے بلڈ کھولنے لگے ہیں اور ہیڈ کو نیچے اتارتے ہیں دیکھتے ہیں کیا مسئلہ نکلتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انجن بھی نہیں گھوم رہا تھا جب ہم آواز بعد میں بہت زیادہ چینج ہو گئی تھی تو اسی لئے ہم نے انجن کو بند کر دیا تھا اور جیسے ہی ہم انجن کو گھما رہے تھے تو انجن بھی نہیں گھوم رہا تھا تو ہیڈ کو کھولیں گے ہیڈ کو اتار کے کنفرم ہو جائے گا اس میں مسئلہ کیا نکلتا ہے برعال میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ مجھے سو فیصد پتا چل چکا تھا کہ آواز جو ہے وہ ایک نمبر سے ہے تو مزید ہیڈ کو کھولیں گے پتا چلے گا کیا مسئلہ ہے ہیڈ کو اتار دیا گیا ہے فرس ٹیم میں نے یہ سمجھا تھا جب انجن جام ہو گیا تھا تو میں نے سمجھا ہے کہ کہیں اس کی وال سیٹ تو نہیں ٹوٹ گئی تو وال سیٹ بھی بلکل ٹھیک ہے اور وال بھی تقریباً بلکل ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہو چکا ہے ویسے تو ہم ہیڈ کو اچھے سے چیکنگ کریں گے پھر ہی ہم نے اس کو فٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ مسئلہ اس طرف سے نکلا ہے اور مسئلہ کس طریقے کا نکلا ہے یہ ہمارے ساتھ میرے خیال میں فرس ٹیم ہوا ہے یہ مسئلہ ایسے کبھی ہوا نہیں تھا یہ دیکھیں پسٹن کس طریقے سے ٹوٹا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو جا پھر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو آپ نے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ کہیں اس کا وال ٹوٹا ہے جا پھر وال سیٹ ٹوٹی ہے تو ایک ہی بات ہے اگر اس کی وال ٹوٹا ہے جا پھر وال سیٹ ٹوٹتی تو پسٹن کے اوپر آتی تب بھی انجن جام ہونے کے چانس تھے وہاں سے انٹیک کی طرف سے اوئل بھی آ رہا تھا اس وجہ سے میں نے سمجھا ہے کہ کہیں وال کا مسئلہ ہے تو ٹیپٹ جب آپ کریں گے ٹیپٹ سے بھی انتاظہ ہو جاتا ہے کہ وال کا مسئلہ ہے جا پھر کوئی اور ہے یہ کنفرم ہو گیا تھا مجھے کہ مسئلہ جو ہے ایک نمبر پسٹن کی طرف سے ہے کیونکہ پیچکس کی مدد سے میں نے جب اس کو چیک کیا تھا اگر ہم اس کے ٹکڑے دیکھتے ہیں گوھر سے آپ بھی دیکھیں یہ آج کا پسٹن نہیں ٹوٹا ہوا یہ دیکھیں یہ کریک جو ہے پرانا ہوا ہے یہ دیکھیں دوسرا ٹکڑا یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو دوسرا ٹکڑا بھی اسی طرح بلکل پرانا ہی ٹوٹا ہوا ہے تو آواز کیوں ابھی بڑی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کچھ اس طریقے کیا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے یہ میں ٹکڑا بٹھا رہا ہوں ایسے ہی ٹکڑے بیٹھے ہوئے تھے سیڈوں پہ تو آواز نہیں آ رہی جب یہ ٹکڑا ایک سیڈ پہ آیا ہے اس ٹیم پہ آواز کرنا شروع ہو گیا ہے اور انجن بھی اسی ٹیم پہ جام ہوا ہے جب یہ پسٹن کے اوپر والی سیڈ پہ آیا ہے مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر سیڈ پہ جب ٹکڑا آیا ہے تب بھی اس کا پسٹن جام ہو گیا تھا تب بھی انجن بھی جام ہو گیا تھا جب ہم نے انجن کو بند کیا تھا تو دوبارہ جب ہم انجن کو گھمارے تھے انجن نہیں گھم رہا تھا انجن جام ہو چکا تھا اس کی وجہ یہی تھی یہ ٹکڑا ایک سیڈ پہ آ چکا تھا تو ویسے ہم نے اس کے سارے ہی پسٹن نکال دی ہیں اور اس کے بعد اس کے رنگ بھی ڈالیں گے پسٹن بھی ڈالیں گے تو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس میں کچھ بھی آپ کو سکھنے کو ملا ہو ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور بھی آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو بناتے رہیں تو چینل پر نیو ہیں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر دینا ساتھ میں بیلے لیکن دبا دینا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو ابھی کے لئے اوکی اللہ حافظ انشاءاللہ بہت جلد ملے گے نیکس ویڈیو میں اور جا رہے ہیں ہم واپس انشاءاللہ صبح جو ہے ہم نے پارٹس لے کے صبح انشاءاللہ گاڑی کو فٹنگ کرنا ہے ابھی کے لئے کہ اللہ حافظ انشاءاللہ بہت جلد ملے گے نیکس ویڈیو میں